بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو آج ایک میں آپ کو واقعہ سنانے چاہ رہا ہوں انیس سو تئیس میں ترکی کے ایک شہر میں پاگر خانے سے کوئی چار سو تئیس پاگر کسی طریقے سے مفرور ہو گیا اور سارا شہر پریشان ہو گیا کہ کہاں گئے انتظامیہ پریشان ہو گئی کیا کیا جائے کہ پاگر کہاں چلے گیا اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک محر نفسیات کو بلایا اور کہا کہ اس کا حل نکالا جائے محر نفسیات نے معاملے کو بھامپا حالات و واقعات کو دیکھا دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آپ عملے کے مجھے چاندہ فراد دیں دس پندرہ چاندہ فراد دینے کے بعد ساتھ انہوں نے کہا ایک مجھے سیٹی بھی دے دیں سیٹی لینے کے بعد انہوں نے عملے کے ایک بندے کو کہا کہ آپ سیٹی بجاتے جائیں باقیوں کو پیچھے لگایا اور کہا کہ آپ ٹرین بنا دیں اور کرتے ہیں ایک سیٹی بے اور دوسرا کرے چک 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 پھر سیٹی بے جائے پھر کرے چک 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 پھر سیٹی بے جائے پھر کرے چک 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 ایس طرح انہوں نے شہر میں گلیوں میں پھیرنا شروع کر دیا اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب شہر میں وہ جیسے گزرتے گئے جو بھی مفرور پاگر تھے وہ سارے ان کے ساتھ مرتے گیا مرتے گیا مرتے گیا شام کو آخر کار وہ پورے کا پورا جو تھا ٹرین کی شکل اختیار کر گئے بڑی سی اور وہ پاگر خانے میں چلے گئے انتظام یعنی ان پاگروں کو پکڑا اور مطلوبہ وارز میں انہوں نے وہاں پہ ان کو داخل کر دیا داخل کرنے کے بارے وہ سارے مہر نفسیات کو شکریہ دا کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہم اتنے بڑے مسئلے میں پھانس گئے بچ گئے پھانسنے کے بعد اب نتیجہ یہ نکلا جب شام کو انہوں نے گنتے کی تو وہاں پہ نکلے چھے سو پچیس پاگر چھے سو بارہ پاگر اب وہ پریشان ہو گئے ہے کہ صبح کے وقت مفرور ہونے والے چار سو تئیس پاگر تھے اور اب چھے سو بارہ ہو گئے ہیں تو اس پریشانی کے عالم میں وہ پھر خود پاگر ہوئے کھڑے تھے اب میری اس بات کو نیگٹیو میں نہ لیجئے گا نہ ہی میں کسی کے خلاف بات کروں یہ بھی مس سمجھے گا کہ مجودہ کنڈیشن کے اندر پیٹرول کی جو قیمت بھری ہے میں اس وقت سے شاید بات کر رہا ہوں جسٹ انفارمیشن کہ پاگروں کا ٹولہ جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں شکریہ میری اس ویڈیو کو با کمنٹس دیجئے گا چینل کو سبکرائب کیجئے گا سراکی سٹیج انٹینمنٹ ساجد آشمی اللہ حافظ